پچھ پچھ سات سال ہوگی اور بیڈیا یہ جب سے سرکار آ رہی ہے تب سے انداز کر رہی ہے اب لکھنوں کے اکبر نگر میں مکانوں اور دکانوں کی توڑ فڑ پر روک سات گھنٹے چلی مکان توڑنے اور بچانے کی جنگ سرکار نے ککریل ندی کنارے کیے گئے عوید نرمان کو ڈھانے کا آدیش دیا ہے اس کے تحت گرووار کو الڈی اے کی ٹیم اکبر نگر میں عوید مکانوں اور دکانوں کو دوشت کرنے کو پہنچی اس کے بعد الڈی اے کی ٹیم اور لوگوں میں جم کر نوک جھونک بھی ہوئی پر سوال یہ ہے کہ جس سرکار نے ککریل ندی کے کنارے کی بستی کو عوید نرمان کہا ہے اسی سرکار نے اسی بستی کے لوگوں کے لیے بجلی پانی راستہ یہاں تک کے ووٹر کارڈ اور آدھار کارڈ بنوائے ہیں شری راجناس سنگھ دوارہ اکبر نگر میں انٹر لوکنگ روڈز بھی بنائے گئے ہیں تو پھر بھائیہ یہ عوید کہاں سے ہوئے برسوں سے رہ رہے لگ بھک پچاس ہزار لوگ چودہ سو سے زیادہ کانونی مکانیں اور سیکڑ دکانیں ایک جھٹکے میں توڑ دی جائیں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر ہزاروں لوگ کے سر سے چھت کو چھین لیا جائے گا آخر یہ آئیڈیا یوگی آدھتے نات کو کیسے آیا وہیں بتا دے آپ کو کہ اس اکبر نگر میں مسجد مدرسے مندر اسکول دکانیں سب کچھ موجود ہے اور یہاں تک کہ یہاں کی جو آبادی ہے لگ بک چالیس فیصد کی آبادی ہندووں کی ہے سرکار کے اس فیصلے سے لوگ کافی ناراض ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے بھاچپا سرکار اور یوگی آدھتے نات کو گریب ویرودی سرکار بتا دیا ہے دراصل لخنو کے بیچوں بیچ ایک جگہ ہے اگبر نگر جس کے ٹھیک بگل سے بہتا ہے ککریل نالا جسے ندی بھی کہا جاتا ہے بی جے پی سرکار کو اچانک یاد آگیا کہ اگر اخلیش یادب اپنے راج میں گومتی پر ریور فرنٹ بنا سکتے ہیں کانگریس سرکار کوٹا میں ریور فرنٹ بنا سکتی ہے تو پھر یوگی جی لخنو میں کیوں نہیں ریور فرنٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ ریور فرنٹ ایک سرکار کے ماہان ہونے کا سب سے سستہ سامان ہے تو پھر اتر پردیش کی سرکار بھاچپا کی سرکار یوگی آدھتے نات کی سرکار اس میں پیچھے کیوں رہے الڈی اے کی ٹیم اور لوگوں کے بیچ نوک جھوک کے بعد ہائی کوٹ نے اس معاملے میں دکھل دیا اور اکبر نگر میں بسے لگ بھگ پچاس ہزار لوگوں کے مکانوں اور دکانوں کو دھوشت کرنے پر روک لگا دیا کوٹ نے راج سرکار اور الڈی اے سے کہا کہ پہلے اکبر نگر کے لوگوں کو چار سبتے کا سمیں دیا جائے اس کے بعد وہ لوگ جب نئے بھاوناوں میں چلے جائیں پھر جا کر کے الڈی اے اپنے قبضے میں ان کے مکان کو اور دکان کو لے سکتا ہے الڈی اے کی ٹیم نے گرووار کی صبح دس بجے سے ہی عمارتیں توڑنی شروع کر دی تھی لیکن قریب تین بجے کوٹ کا آدیش آتے ہی بلڈوزر روک گئے کوٹ نے اپنے آدیش میں کارواہی کو لے کر افسروں کی جلدبازی پر بھی سکت ٹپنی کی ہے جسٹیس پنکش بھاٹیا کی بینچ نے کہا کہ اگر لوگ زمین پر اپنا قانونی ادھکار ثابت نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ اس زمین پر اس جگہ پر لمبے سمیں سے کابض بھی ہیں اور اس کو سرکار اور کوٹ نظر انداز نہیں کر سکتی ہے اکبر نگر میں گرووار کو سرکاری آفیسر اور لوگوں کے بیچ ساتھ گھنٹے تک مکان توڑنے اور بچانے کی جنگ چلتی رہی ہے آفیسر صوبے آٹھ بجے ہی فورس اور بلڈوزر لے کر پہنچ گئے ہیں ہائی کوٹ کا فیصلہ آنے تک گھروں کی بجلی پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا اور آیودیا روڈ میں موجود تاج فرنیچر سمرات سمیت قریب دو درزن شوروم کے چیزوں کو توڑ دیا گیا ان کی جگہوں کو توڑ دیا گیا اس بیچ کئی لوگوں نے سامان سمیٹ کر اکبر نگر چھوڑ دیا باقی لوگ کارواہی کے ویرود میں ڈٹے رہے پھر دوپہر قریب تین بجے ہی ہائی کوٹ کا فیصلہ ملنے سے پتا چلا تو لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر جشن منایا مکانوں اور دکانوں کو دھوشت کی کارواہی سے پہلے پرشاشن نے اگبر نگر میں بجلی پانی کے کنیکشن کاٹ دیئے اسطھانیا نیواسی نے بتایا کہ الی ای سی کی ٹیم نے کولونی میں لگے ٹرانسفورمر بھی ہٹا دیئے پھر نگر نیگم کی ٹیم نے کھمبوں پر لگے بجلی کے تار اتار لیے نسیمہ بانو نے بتایا کہ پانی کا کنیکشن کاٹنے سے لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی اس کے بعد لوگوں نے سرکاری ہینڈ پم سے پانی بھر کر لانا شروع کر دیا لوگوں نے کنیکشن جوڑنے کی گوہار بھی لگائی لیکن سنوائی نہیں ہوئی ایسے میں کئی لوگ اندھیرے کے بیچ سامان سمیٹ کر واپس چلے گئے وہیں بتا دے آپ کو کہ اگبر نگر میں تقریباً ایک سو اگارہ دکانے اور شوروم موجود ہیں ان میں فرنیچر کی بھی کئی شوروم موجود ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگبر نگر میں رہ رہے پچاس ہزار روہوں کو اس ٹھنڈ کے موسم میں بے گھر کرنا کتنا صحیح ہے اگر وہ عوید زمین پر کابیز ہیں تو انہیں ہٹانے کے لیے ایک پروسس ہے ایک طریقہ ہے اور اچانک یوگی سرکار کی نیند کیسے کھل گئی جو انہیں یہ یاد آیا کہ یہ زمین عوید ہے اگر عوید تھی تو آپ نے بسنے کیوں دیا سرکاری فیسلیٹیز کیوں دی سرکاری بجلی پانی کی سوویدائیں کیوں دی کیوں ووٹر کارڈ بنوائے کیوں آدھار کارڈ بنوائے اور کیوں اسی ایڈریس پہ رہنے کی انہیں انمتی دی گئی جس جاڑے میں گریبوں کو کمبل دی جاتی ہے اس جاڑے میں آپ گریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں شرم آنی چاہیے یوگی جی ریپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب اور فیس بک پہ فالو کریں جہن جہ بھارت